بورڈ کو اگر بیک سائیڈ سے دیکھا جائے تو جو سب سے بڑی پورٹ ہے وہی پیرل پورٹ کہلاتی ہے یہ پرنٹر کے لیے استعمال کی جاتی ہے پیرل پورٹ جب سے مطارف گئی ہے اس وقت سے سیسے سنٹرکس پورٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پورٹ پرنٹر پورٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ پرنٹر پورٹ کے لیے اور یہ گیم پورٹ جوائیس ٹک کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے نیچے نیلی یہ ویجے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ والی یہ سیریل پورٹ ہے یہ ماؤس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ پرنٹر پورٹ اور یہ سیریل پورٹ اور اس کے ساتھ والی یہ یویس بی پورٹ کہلاتی ہے یہ ماؤس یویس بی کی بورٹ USB پرنٹر اور USB کیمرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ والی اس کلر میں کی بورڈ لگا جاتا ہے اور اس کلر میں ماؤس لگا جاتا ہے PS2 ماؤس اور PS2 کی بورڈ یہاں پر سریل ماؤس اور اس کے بعد یہ آڈیو آؤٹ اور آڈیو ان اور مائے وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے تمام بورڈ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی کلر کورڈنگ ایسی ہی ہوتی ہے یہ کلر کورڈنگ سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ کلر کس کا یہ کلر کس کا اور یہ کلر کس کا سیریل پورڈ یا سیریل پورڈ کمپیوٹر کی سادہ ترین پورڈ ہے اس میں ڈیٹا کی ترسیل اتنی تیزی سے نہیں ہوتی سیریل پورڈ کا سب سے زیادہ استعمال باؤس اور مادم کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریل پورڈ زیادہ تیزی اور سکتی سے ڈیٹا ٹرانسٹر کرنے کی حلیت نہیں رکھتی یہ صرف سیریز یعنی اپنی باری پر ڈیٹا بیش سکتی ہے یعنی ایک وقت میں ڈیٹا کا صرف ایک بیٹ ٹرانسٹر کیا جا سکتا ہے سوستر طرح تاری سے ڈیٹا ٹرانسٹر کرنے کی وجہ سے ہی یہ ماؤس کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ ماؤس جو ڈیٹا پی سی کو ارسال کرتا ہے وہ نائف کا مقدار میں ہوتا ہے یہ مارڈنگز کے لیے اس لیے مفہین ہیں کیونکہ زیادہ تار فون لائنے کسی بھی طرح ایک وقت میں ایک سگنل سے زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتی سیریل پورٹ کو عام طور پر آر ایس ٹو تھرٹی ٹو پورٹ بھی کہا جاتا ہے